2050 کا سال آج سے لگ بک 32 سال دور ہیں اور آج ہر انسان یہ جاننا چاہے گا کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ 100% یہ بتا پانا کسی کے لیے بھی سمبھو نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا یہ سچ ہے کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن اگر 2050 تک دنیا سرکشت رہی تو ویگیانے کو دعا رکھ کیا ہوا کیلکولیشن صحیح ثابت ہو سکتا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس اور ایکسپرٹ کی پریڈکشن کے حساب سے ہم یہی بات کریں گے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا 2050 تک ویشو کی جنسکیا کم سے کم 900 کروڑ کے پار ہو جائے گی اور 2050 تک بعد کی آبادی چین سے بھی زیادہ ہو جائے گی سعیق تراشت کی ریپورٹ کے نصح 2050 تک سمود تل میں اجابہ ہوگا اور ویشو کیا سی لیول میں وڑوتری ہوگی جس کے قارن دنیا کے کئی دیش فریڈ کا سامنا کریں گے ابھی تک ہم سمودری جل اسٹر میں وڑوتری کے قارن پاہ سب سے بڑے آئیلنڈ کھو چکے ہیں اگلے 32 سالوں میں دو یا تین آئیلنڈ جل میں سمانے کی پوری سمبھاونا ہے 2050 تک لگ بگ 50% نوکریاں ختم ہو جائے گی کیونکہ تب تک سارے فیلمی ریوارٹس کی سیکیومنٹ ہو چکی ہوگی خاص کر کلینیم بیبی اسٹونیس کیس ٹرانجیکشن ویڈ تھیوری اور آپری اپریٹنگ ورک جیسے کاموں میں روبوٹ اپنا کرتب دکھا رہے ہوں گے 2050 تک لگ بگ 70% ورلڈ پوپولیشن شہروں میں بسائی ہوگی 2050 میں کینسر سے مننے والوں کی سنکیہ بہت کم ہو جائے گی اور 80 سے کم عمرے والا کوئی بھی انسان کینسر سے نہیں مر گیا اور کینسر جیسی بیماری کا تقریباً خاتمہ ہو جائے گا 2050 تک مائیوپیا جیسی بیماریوں میں بڑھوتری ہوگی مائیوپیا ایک دور ڈرشٹی کی بیماری ہے جس کے قراری انسان کو دور کا ڈرش دونلہ دکھائی دیتا ہے کھانا پینا اور لائف ٹیل میں ہونے والے پریفتن کی وجہ سے اس بیماری میں اجابہ ہوگا 2050 تک آج سے زیادہ لیٹیش ٹیکنالوجی والے ینتر ہم یوز کر رہے ہوں گے جس میں موبائل اور دوسرے گیجز آج کے مقابلے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہوں گے اور ہمیں ورچول ریالٹی کا انوباب کروائیں گے ہم اپنے گروہ میں آج کے مقابلے زیادہ ایکیپمنٹس کا اپیوب کرے ہوں گے 32 سال کے بعد پلین کا سپر اور زیادہ اور رمدائق ہو جائے گا تب حوی جارج بہت ہی بڑے ہوں گے اور آباسی ینتر ویوستہ کے کارن ہم پلین کے بہار کا درش بھی اسکین کے دیکھ سکتے ہیں 2050 تک 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہوگی 3D پرنٹنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے کسی بھی چیز کو بڑی آسانی سے آکار دے کر اسے بنایا جا سکتا ہے آج کا سائیکل کھلو نے ہوای جارج کے کچھ چھوٹے پاس پریٹی مانو انگ اور کئی ساری چیزیں 3D پرنٹنگ سے ہی بن رہی ہیں بہش میں اس ٹیکنالوجی کا زیادہ وکاس ہونے کے کارن اور بڑی وزتویں بھی بڑی آسانی سے بنایا جا سکتی ہے فیوچر میں سیلف ڈرائیونگ کار کے سب سمچار آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں آج کل گوگل، مائکروسوپ، جنرل موٹرس اور کئی ساری کمپنیاں سوائیت سنچالیت کار کے نیرمان میں لگ چکی ہے ایسے کار عام طور پر سینسر پر نیربر ہوگی اور انپوٹ کے لئے کار میں الگ 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 کئی حصو میں کیامرہ ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کاروں سے دلگٹنا بڑے گی تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سب ہی کاروں روڈ سینسر پر نیربر ہوگی اور فلی کمپیٹرائز ہو گئے ہوں گے آج کل کئی وکسیت دیشوں میں سوائیت سنچالیت میٹرو ٹریلس بھی چل رہی ہے جس میں صرف پیسنجر ہوتے ہیں اس طرح بوش میں کم سے کم کچھ وکسیت جگہوں پر اور ڈیولپس روڈ پر سوائیت سنچالیت اپنی جگہ بنا سکتی ہیں 2050 تک ہولوگراپی سمارٹ پھون جیسے ٹیکنولوجی عام ہو چکی ہوگی دراصل یہ ٹیکنولوجی 2050 میں نئی لیکن اگلے کچھ سالوں میں آ چکی ہوگی ہولوگراپی سمارٹ پھون اپنے پاورپول کیمرہ کے سنسر کے کارنا اپنے موہ کی مومنٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ٹھٹیڈی ایمیج بنا لیتے ہیں بہت جلدی اس ٹیکنولوجی کا ہم برپور اپیوب کر رہے ہوں گے اگر بوش میں یود جیسی پریستی آتی ہے اور ویشو یود میں حالات بنتے ہیں پھر بھی آنکڑ بتاتے ہیں کہ سائی دنیا کا صفایہ نہیں ہوگا کوئی بھی بڑی جنگ یا یود پہلے سا ہی پلان ہوتی ہے اور دنیا میں کئی وکشت دیشوں میں پارفول لوگ یود ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر چکے ہوں گے اور بچے کچھے دنیا کے لوگ انسانیت کو جندہ رکھ سکتے ہیں